اہلِ جنت کے نزدیک رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی عبدالکریم ہے اور اہلِ نار کے نزدیک عبدالجبار ہے چیرنے پھاڑنے والے جانوار ہیں ان کے ہاں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی ہے عبدالسلام بینسے ہیں گائے جانوار اس طرح ان کے ہاں نام ہیں عبدالمومن اللہ کے ہاں طاہا و یاسین وَإِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ تازہ چھیٹ چھاٹ فرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے عجل و من حامدہ حمد کرنے میں جس کا نمبر پہلا ہے اس حسنی کو محمد کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع میں سے ستر اسماع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں رضیت باللہ ربہ وَبِالْإِسْلَامِ دِينا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِ الرُّسُولِ وَخَاتَمِ الْمَعْسُومِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَآَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الْعُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ خُدَایَا بَحَقِ بَنِي فَاطِمَةِ كِبَرْ قَوْلِ اِمَا كُنِي خَاتْمَةِ اَگَرْ دَعْوَةَ مْرَدْ كُنِي وَرْقَبُولِ مَنُو دَسْتُو دَامَانِ آلِ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عتم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسموں کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ سراتِ مستقیم لاہور میں جمعت المبارک کے موقع پر آج ہمیں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت آسل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی بخشش فرمائے اور سب کی مشکلیں آسان فرمائے ماہِ ربی حسانی کے اندر کندیلِ نورانی شعبازِ لا مکانی غوثِ سمدانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدسِ شیر العزیز کا کسرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے خصوصاً بڑی گیارمی شریف کے لحاظ سے انشاءاللہ اس سلسلے کا پروگرام آئندہ جمعت المبارک کو مرکزِ سراتِ مستقیم گوجرہ والا میں غوثِ آزم کانفرنس کے عنوان سے منعقد کیا جائے گا اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتِ مسلمہ میں ہمیشہ بڑا ہی دلچسپ موضوع رہا ہے کہ اس پر بہت سے اکابرین نے مستقل کتابیں تصنیف کی اور سیرت کی حدیث شریف کی اکثر کتب کے اندر اس کے ابواب موجود ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر خود اپنے اسماء گرامی کا ذکر کیا ہے اس سلسلہ میں بہت سے محققین نے اس بات کو رقم کیا کہ جس طرح رب زلجلال کے ہزار نام ہیں ایسے ہی اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں اور اسماء کسرت فضائل پر اور کمالات پر دلالت کرتی ہے ہزار کے لحاظ سے چند حوالہ جات پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں الکاشف ان حقائق سنن جو مشکات شریف کی شرعہ ہے اس کے اندر جو کتاب الفضائل والشمائل ہے اس کے آغاز میں صفحہ نمبر تین پر انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عربی مالکی نے یہ لکھا ہے کہ انہا للہ تعالی الف اسم وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم الف اسم ایدن کہ اللہ تعالی کے ہزار نام ہیں اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں اسماء گرامی کی اس قسرت کو دیگر کتب میں بھی ذکر کیا گیا اصلاً امام سلیمان کی جو المواہب المحمدی بے شرح شمائل ترمزی اس کے اندر انہوں نے اس حقیقت کو ذکر کیا صفحہ نمبر تین سو اٹھ سٹھ جلد نمبر دو وَقَدْ نَقَلَ أَبُو بَكْرٍ اِبْنُ الْعَرَبِي فِي كِتَابِ الْأَحْوَزِي فِي شرح جامع ترمزی انبازِهِمْ اَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى الف اسم وللنبی صلی اللہ علیہ وسلم الف اسم ابن عربی مالکی کے حوالے سے انہوں نے بھی لکھا کہ انہوں نے شرح ترمزی کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کے ایک ہزار اسما ایک ہزار نام ہیں ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک ہزار نام ہیں اسی طرح امام زینی احمد دہلان مفتی مکہ جو ان کی اسیرات النبویہ والآثار المحمدیہ اس کی جلد نمبر ایک ہے اس میں جو باب ہے بابو تسمیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآحمد اس کے اندر لکھا ہے کہ کما انا للہ ازا و جل الف اسمن لنبی صلی اللہ علیہ وسلم الف اسمن کہ جس طرح اللہ تعالی کے ہزار نام ہیں ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہزار نام ہیں ایسے ہی صبر الہدا والرشاد اس کے اندر جلد نمبر دس میں اس حقیقت کو امام دمشقی محمد بن یوسف نے یہ بیان کیا ہے کہ رب ذو جلال کے اسمہ گرامی جس طرح کے ہزار ہیں اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمہ گرامی بھی ایک ہزار ہیں اور یہاں انہوں نے پھر اس کی مزید تفصیلات بھی اس سلسلہ میں لکھیں اور اس میں اس چیز کو بھی لکھا کہ ان ہزار میں سے ستر وہ نام ہیں جو مشترکہ نام ہیں یعنی وہی نام اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور وہی نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہزار نام جو ہیں وہ اور جہت سے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار نام اور جہت ہیں یہ جرد نمبر دس میں صفحہ نمبر دو سو بیاسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے اندر یہ لکھا وَبِأَنَّ لَهُ أَلْفَ اِسْمِن کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار نام ہیں اور ساتھ یہ بھی لکھا بِأَنَّهُ سُمِّيَ مِن اَسْمَاء اللہ تعالیٰ بِنَهْوِ سَبْعِين اِسْمًا اللہ تعالیٰ کے اصماء میں سے ستر اصماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم اللہ کا نام ہے اور لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُم مِنَ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيسٌ عَلِيكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ یہاں پر رحیم جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا نام اس پر ہم نے پہلے عقیدہ توہی سیمینارز میں وہ ساری آیات تقریباً پیش کی ہیں کہ جن کے اندر مشترکہ نام جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ایک ہی نام اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اور لحاظ سے ہے اور وہی نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اللہ کی عطا کے ساتھ اور جہر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے ایک ہزار کے لحاظ سے یہ اتنی کتابوں کے حوالہ جات میں نے ابھی پیش کیے فتاوہ رزویہ شریف میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسمائے رسول علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے متعلہ میں چودہ سو اسمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ کسرت ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما کے لحاظ سے چند اصولی باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے سبل الحدہ اور رشاد کے اندر انہیں لکھا ہے قال العلاماء رضی اللہ تعال عنہم کسرت الاسماء دالت على ازام المسم ورفات ہی کہ جو کسی بھی چیز کے ناموں کی کسرت ہے وہ اس چیز کی عظمت اور بلندی پر دلالت کرتی ہے اسما ہمیشہ مسماء کے ہوتے ہیں تو جب کسی بھی مسماء کے اسما زیادہ ہوں تو اس وقت اس مسماء کے عظمتیں اس سے ظاہر ہوتیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما کی کسرت مخلوق میں اور کسی کی اتنی عظمتیں نہیں جتنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ہیں اس منیات پر کسرت اسما بھی آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ جو حقیقی طور پر اس کا علم صرف رب ذو جلال کو ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اسما کے لحاظ سے جو اسما رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ قانون بھی بیان کیا کہ غالب و حاض الاسما التي ذکروها انہ ما ہی صفات کہ اکثر جو اسما رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حقیقت کے لحاظ سے صفات ہیں اور انہیں پھر مجازن اسم بھی کہہ دیا جاتا اصل میں اسم اور صفت یہ دو جدہ جدہ چیزیں ہیں مثال کے طور پر لفظ کاتب ہے ہمارے عرف میں لفظ کاتب بطور صفت یا وصف کے بولا جاتا کہ کیا اس بازار میں کوئی کاتب ہے یا کونس اچھا کاتب ہے تو کسی ایسے شخص کو اس وقت کاتب نہیں کہا جائے گا محاورے میں کہ جو لکھ ہی نہ سکتا ہو جب کہ نام کاتب تو کسی انپاد کا بھی رکھا جا سکتا مثلا جس طرح کہ کوئی بھی نام رکھیں تو بچہ پیدا ہو اس کا نام کوئی رکھ دے محمد کاتب تو اب وہ نام رکھنا اور لحاظے ہوتا ہے اور وصف کسی کا اور لحاظے ہوتا بچے کا نام پیدا ہو شائر رکھ دیں لیکن شائر ہونا اور چیز ہے اور نام شائر ہونا اور چیز ہے قاری ہونا اور چیز ہے اور نام کسی کا قاری رکھ دیا جائے تو یہ اور چیز ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو اسماع ہوتے ہیں وہ صفات پر دلالت نہیں کرتے اسماع صرف مسمع کی تیعین کے لئے ہوتا ہے اور صفات جو ہیں وہ جب وصف اس میں پایا جائے تو پھر اس پر وہ صفت بولی جاتی ہے مگر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے اسماع اسماع ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار کے اوصاف پر بھی دلالت کرتے ہیں یعنی جس طرح کی اللہ تعالیٰ کی اسماع جو ہیں وہ اسماع ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صفات پر دلالت کرتے ہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماع جو ہیں وہ اسماع ہونے کے ساتھ سرکار کے فضائل و کمالات جو ہیں ان پر بھی یہ دلالت کرتے ہیں اس واسطے امام نوی رحمت اللہ نے کہا کہ انما ہیا صفات یہ جتنے بھی یعنی غالب ان میں اسماع ہیں وہ صفات ہیں فَإطلاق الْإِسْمِ عَلَيْهَ مَجَازٌ اور ان پر پھر جو اسم کا اطلاق کیا جاتا ہے یہ مجازی طور پر کیا جاتا ہے اور ویسے ہر ہر اسم کے اندر یہ پہلو ضرور موجود ہیں کہ وہ جہاں رسول پاک صلی اللہ کی اسمیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہاں نات کے لیے اوصاف و کمالات کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں یہاں پر ایک سوال کے بعد اس کی مزید یہ وضاحت کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماں ہیں ان کی ایک اور امتیازی شان بھی ہے جس طرح کہ رب زلجلال کے اسماں کے لحاظ سے تو یہ قطی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماں توقیفی ہیں توقیفی کا یہ مطلب ہے کہ صرف وہی اللہ کی اسماں بولے جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں وہ قرآن مجید میں آئے ہوں وہ تورات میں آئے ہوں زبور انجیل صحائف میں آئے ہوں یعنی جو تحریف کے بغیر اصل کتابیں ہیں یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے سرکار نے بیان کی یہ توقیف ہی ہونا یعنی ایک اجماعی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسما کے لحاظ سے اور کچھ آئیمہ نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما کے لحاظ سے بھی لکھی ہے اور اس میں امام غزالی رحمت اللہ نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما کے لحاظ سے بھی یہ قانون ہے کہ لائجوز لنا ان نسمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسم لم یسم بھی ابو ہو ولا سم بھی نفس الشریف واللہ تعالی عالم کہ ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم اپنی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام رکھیں کہ سرکار کا مقام و مرتبہ وراؤ الورا ہے اور ہمارے پاس ایسی معلومات نہیں ایسی قابلیت نہیں ایسی صلاحیت نہیں کہ ہم آپ کا کوئی نام اپنی طرف سے معین کریں آپ کے اسماء گرامی جو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر آئے جو قرآن مجید میں آئے اور جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے انہی اسماء کو اسماء قرار دیا جائے گا یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں اسماء رسول کی یہ خصوصی حیثیت بھی بیان کی اور اس کے اندر بھی یعنی وہی فلسفہ کار فرما ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا شانے دی ہیں اور کن لفظوں کے اندر یہ جامیت اور اکملیت ہے کہ وہ حق ادا کر سکیں کہ وہ اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائیں تو اس چیز کو بھی امام غزالی اور امام دمشقی اور دیگر بہت سے آئیمہ نے اسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ذکر کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا انہ لی خمس سات اسم میرے پانچ نام ہیں اس میں فرما آنا محمد وآنا احمد وآنا الماہی اللذی یمح وآنا الحاشر اللذی یحشر الناس على قدم وآنا العاقب اللذی لیس بعده نبی فرمایا کہ میرے پانچ نام یہ حدیث امام مسلم نے بھی روایت کی امام ترمزی نے بھی اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ماہی ہوں ہا کے ساتھ لگو بھی معنی ہے مٹانے والا میں ماہی ہوں میں مٹانے والا ہوں وہ کہ اللہ نے جنہ بھیج کے کفر مٹایا ہے اور میں حاشر ہوں حاشر کا مطلب خود بیان کیا اللذی یحشر الناس مٹانے والا مٹانے والا اسماء اسماء بھی مٹانے والا مٹانے والا رکھے جاتے ہیں اس سے ہٹ کر آپ نے یہ نام رکھا تو کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے رکھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی زمین پہ بھی حمد کی جائے گی اور آسمانوں پہ بھی حمد کی جائے گی یعنی حمد بمعنہ تعریف تو یہاں آئیمہ نے پھر جو وجوہات بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس لیے تعبیر کیا گیا چونکہ یہ اسمیت ہے جو وصفیت کی طرح منتقل ہوئی اور یہ محض اسم نہیں بلکہ اوصاف کا مجموعہ ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلی وجہ بیان کی گئی لے قصرات خسال المحمود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں محمود اس کو کہتا ہے جس کی حمد کی جائے جس کی تعریف کی جائے آپ کی ذات میں وہ خسائل کسرت سے موجود ہیں جن خسائل کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے یعنی ہر اچھی خسلت آپ میں موجود ہے محمود خسائل کی کسرت کی بنیاد پر آپ کی ذات کو ہی محمد کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کی ذات میں خسائل ایسے ہیں اوصاف کمالات ایسے ہیں ایسا خلق ہے ایسا کردار ہے ایسی سیرت ہے کہ جو محمود ہے عربی زبان میں دو چیزیں اپوزیٹ ہیں ایک ہوتا ہے مضموم دوسرا ہوتا ہے محمود مضموم وہی لفظہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں فلان نے فلان کی مزمت کی اور محمود کہ فلان نے فلان کو اپریشیٹ کیا اور اس کی تعریف کی تو لفظ حمد جو ہے اس کے لحاظ سے یہ بھی غلط فامیہ وہ یا اردو عدب کی ایک اپنی اسطلاح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نات وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اور حمد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو تو عربی زبان میں یا شریعت میں یہ کوئی تقسیم نہیں یعنی شریعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بھی حمد کہا گیا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو محمد کہا گیا تو اس بنیاد پر یعنی لفظ حمد یا نات یا صفت یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کا استعمال شریعت میں موجود ہے تو لکسرات خسال محمودہ کہ آپ کی ذات ہی مخلوقات میں اس لائق قرار پائی پوری تاریخ میں کہ آپ کو محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بڑھ کر اللہ نے محمود خسائل آپ کو عطا فرمائی ہیں دوسرے نمبر پر او لئنہو حومیدہ مرہ تم بعد اخرہ دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کی یہ ہے کہ محمد ہے مبالغہ تحمید کا قسرت پائی جائے تو کہا کہ لئنہو حومیدہ مرہ تم بعد اخرہ آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کی حمد تعریف اور توصیف میں کوئی انکتا نہیں بلا تعطل ہر گھڑی جن کی تعریف کی جا رہی ہے لئنہو حومیدہ مرہ تم بعد اخرہ یکے بعد دیگرے مسلسل یعنی وہ فرشی بھی کر رہے ہیں ہرشی بھی کر رہے ہیں انسان بھی کر رہے ہیں دیگر مخلوقات بھی کر رہی ہیں اور پھر یہ جو آیت کریمہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوْ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي امام ابو العالیہ جو کہ تابعین میں بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ جو اللہ کی سلاحات ہے یہ کیا ہے يُسَلُونَ سَنَاؤُهُ عَلَيْهِ اِنَّ اللَّهَ اللہ کی سلاحات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ سنا کرتا ہے سنا کا لفظ ہے سنا اُوہُ عَلَيْهِ اِنْدَ الْمَلَائِكَ اور یہ اللہ کی ذات عزلی ہے عبدی ہے دائمی ہے اور اس پر زوال نہیں ہمیشہ سے ہے اور یہ جو اللہ کی طرف سے توصیف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں انکتا ہے ہی نہیں تو جن کی بار بار تعریف کی جائے ولادت سے پہلے ولادت کے بعد قیامت کے دن ہمیشہ کائنات میں ہر ہر نبی ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی محافل میں ان کی مجالس میں یہ ہستی ہیں مخلوق کے اندر کہ جن کو رب زلجلال نے یہ انفرادیت دی کہ حومیدہ مر رتم بعد اخرہ تو اس بنیاد پر آپ کا نام ہی اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کو رب زلجلال نے اس جہت میں بھی انفرادی شان عطا فرمائی ہے تیسرے نمبر پر لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَامِدَهُ حَمْدًا قَسِيرًا بَالِغًا غَائَةَ الْكَمَالِ وَكَزَلْ مَلَائِكَةً وَالْأَنبِيَا وَالْأَوْلِيَا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حسنی کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ہم جو ہے وہ کمال کے آخری درجے تک پہنچے جن کی تعریف و توصیف کمال کی انتہا تک پہنچے یعنی گننے سے بھی انسانوں کی گنتی سے باہر چلی جائے اتنی تعریف ہو اتنی توصیف ہو تو کہا کہ اس سلسلہ میں ایک تو لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَمِدَهُ حَمْدًا قَسِيرًا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حمدِ قَسِير کی ہے پھر وَكَزَلْ مَلَائِكَةً ملائکہ نے بھی آپ کی حمدِ قَسِير کی ہے وَالْأَمْبِيَاء تمام انبیاء کرام علیہ السلام وَالْأَوْلِيَاء اور سارے اولیاء نے بھی جو مختلف امتوں میں تھے اور اس امت میں انہوں نے بھی آپ کی حمدِ قَسِير کی ہے تو جس ہستی کی حمد کے اتنے افراد ہوں گنتی میں اس انداز کی کہ انسانی آداد و شمار سے باہر وہ کمال کی آخری حد تک پہنچی ہو اس کا حق بنتا ہے کہ اسے محمد کہا جائے اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے لِأَنَّهُ يَكْسُرُ حَمْدُهُ فَأَلْهَمَ اللَّهُ تَعَالَا أَحْلَهُ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اب اس میں دونوں جیتے ہیں وہ حمد جو آپ نے اللہ کی کی اور وہ جو آپ کی تعریف و توصیف کی اس کسرت کی بنیاد پر ربِ ذُّل جلال نے الہام کیا حضرت عبد المطلب کو رضی اللہ تعالی عنہ کے انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام رکھا کہ جو کائنات کا منفرد نام ہے اور اس میں وہ ساتھ ہی دیگر اوصاف و کمالات کے ختم نبوت پر بھی دلالت کرتا ہے چونکہ حمد اختتام پر ہوتا ہے حمد کا اظہار وآخر و دعویہ ان الحمد للہ رب العالمین جب تقریر ختم ہوتی ہے تو یہ بولا جاتا ہے یعنی یہ کوئی نہ بھی کہے کہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں ہم تو انہوں نے یہ پڑھ دیا وآخر و دعوانا یا دعوائیہ ان الحمد للہ رب العالمین تقریر ختم ہو گئی اور قرآن مجید میں اواخر و دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین اہل جنت کی آخری گفتگویہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین تو حمد پر اختتام ہوتا ہے تو کسی بھی نبی کا نام حمد سے مشتق نہیں کیا گیا تھا انہی کا کیا گیا جنہیں سب سے آخر میں بھیجا گیا اور یہ نام جو ہے یعنی یہ یہ ختم نبوت پر دلالت کر رہا ہے خود یعنی کلمہ اسلام کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ محمد جیسے سرکار کی ذات پہ اور دیگر صفات پر دلالت کر رہا ہے ایسے ہی ختم نبوت پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ رب زلجلال نے اتنا جامع نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا ہے اس میں مزید جو اس کے نکات ہیں وہ تو مستقل موضوع ہے یہ جو شفا شریف کی شرعہ شفا قاضی ایاز کی اس کی شرعہ جو ملالکاری نے کی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد کہا جاتا ہے تو قاضی ایاز نے یعنی مطن میں یہ لکھا کہ اجلو من حامدہ من حامدہ اللہ کی جس جس نبی حمد کی اللہ کی مخلوق میں سے ایک تو اللہ اپنی صلاح خود بھی کرتا ہے اس سے علیہ دا مخلوقات میں فرشتے انسان جن انبیاء رسول صدیق شہید کائنات کا پتہ پتہ اجلو من حامدہ جس جس نے بھی اللہ کی حمد کی ان میں سے حمد کرنے میں جس کا نمبر پہلا ہے اس ہستی کو محمد کہا جاتا ہے اجلو من حامدہ کہ حمد کرنے والوں میں سپر لیٹیو ڈگری حمد کرنے والوں میں جن کا پہلا نمبر ہے اور دوسری طرف وَأَفْدَالُ مَنْحُمِدَ اللہ کی مخلوق میں جن کے اوصاف و کمالات بیان کیے جائیں اور اس لحاظ سے جن کا نمبر پہلا ہے کہ سب سے بڑھ کر ان کی شامنیں بیان کی گئی ہیں تو اس بنیاد پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ ہیں افضل مَنْحُمِدَ جس کی بھی تعریف کی گئی جس کی بھی توصیف کی گئی ان میں سے جو سب سے افضل ہیں اس ذات گرامی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے یہ قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور پھر اس کا خلاصہ اس طرح جو سمجھا اس کے لحاظ اس میں بہت لذت ہے آپ لکھتے ہیں فَوَ اَحْمَدُ الْمَحْمُودِينَ وَاَحْمَدُ الْحَامِدِينَ اَحْمَدُ الْمَحْمُودِينَ وَاَحْمَدُ الْحَامِدِينَ احمد اب محمد کے ساتھ احمد احمد بھی اس میں تفضیل کا سیغہ ہے ایک ہے حامد حمد کرنے والا ایک ہے محمود جس کی حمد کی جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حامد بھی ہیں محمود بھی ہیں یعنی آپ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں اور آپ کی حمد کی جاتی ہے تو حامد کی جمع ہے حامدون اور وہ پھر نسبی جریحالت حامدین تو حامدین کی اگر لسٹ بنائی جائے حامدین کی کہ ان میں احمد کون ہے حامدین میں سے احمد کون ہے حامدین حمد کرنے والے ان میں سب سے جو زیادہ حمد کرے گا وہ احمد ہوگا تو حامد حامدین میں سے احمد کون ہے اور محمودین میں سے احمد کون ہے یعنی جن کی حمد کی جائے ان میں سے کون ہے احمد جس کی سب سے زیادہ کی گئی ہے تو قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ شفاہ شریف میں لکھتے ہیں فہوا صلی اللہ علیہ وآہمد المحمودین وآہمد الحامدین حامدین میں بھی آپ ہی احمد ہیں اور محمودین میں بھی آپ ہی احمد ہیں ومآہو لیواؤ الحمد یوم القیام یہ وجہ ہے کہ قیامت کے دن لیواؤ الحمد پھر آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآہمد کے ہاتھ میں ہوگا اور جس جگہ جلوہ گھر ہوں گے اس کو پھر مقام محمود کہا جائے گا کہ جو کھڑے ہیں ان کی اتنی حمد کی گئی کہ اب آگے اس جگہ کی بھی حمد کی جا رہی ہے جہاں پہ جنب آگر ہے وہ مقام بھی مقام محمود ہے اور جھنڈا نواؤ الحمد ہے اور پھر پوری کائنات میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب اول آخر کوئی بھی ایشا نہیں ہوگا کہ جو میدان معاشر میں آپ کی حمد نہ کر رہا ہو یعنی دنیا میں جتنے بڑے بڑے دشمن تھے وہاں مجبور ہوں گے اور حمد ان کی زبان سے جاری ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اول آخر سب آپ کی حمد کر رہے ہوں گے لیکن جنہوں نے دنیا میں کی ہے ان کا نام قیامت میں اللہ کی طرف سے ہم مادون قرار پائے گا یعنی سرکار کی پوری امت کا یہ لکب ہوگا حشر میں بھی کہ یہ ہم مادون ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں لفظ کے ساتھ زبان کے ساتھ کلم کے ساتھ یا سننے کے ساتھ سنانے کے لحاظ سے کسی طرح بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی ہے تو اس ساری امت کو ہم مادون کہا جائے گا اور حمد کا جھنڈا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اسماں ہیں اور ان کی کسرت ہے اس کا ایک انداز اس لحاظ سے بھی ہے کہ کچھ سپیشلائزیشن مخلوقات کے لحاظ سے ہے اور حالات کے لحاظ سے ہے کہ ہمیں تو یہ اللہ نے توفیق دی انسانوں کو کہ مثلا درود تاج پڑھتے ہیں تو کتنے اسماع گرامی آتے ہیں اور کتنے اوصاف و کمالات کا اظہار ہوتا ہے بعض مخلوقات کو خصوصی طور پر ایک ایک نام دیا گیا ہے کہ تم نے جب یاد کرنا ہو تو اس کے ساتھ یاد کرو اگرچہ ہو سکتا ہے کہ دیگر بھی انہیں معلوم ہو لیکن وہ اس لفظ سے زیادہ ان کو ٹیسٹ آتا ہے اور اس لحاظ سے اس مخلوق میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا جشن منایا جا رہا ہو یا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ سلم پہ درود پڑا جا رہا ہو یا آپ کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ تذکرہ کرتے ہیں یہ بھی بڑا دلچسپ عنوان ہے امام حسن بن محمد دامغانی ان کی کتاب ہے شوق العروس اس کے اندر انہوں نے حضرت کعب احبار سے اس کو لکھا ہے کعب احبار جو آسمانی کتابوں کے ماہر تھے اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں انہوں نے کلمہ پڑا اگرچہ زمانہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انہوں نے پایا مگر کلمہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ کیا جن کو مرویات کعب احبار کہا جاتا ہے اس کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا کعب احبار کہتے ہیں اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندا اہل الجنہ اہل جنت کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے اہل جنت کے ہاں اسم گرامی کیا ہے اب یہ ان کا ایک بیان ہے حضرت کعب احبار کا اس میں ایک نام کی صرف خصوصیت مطلب ہے باقی کی نفی مقصود نہیں ہے کہ باقی نام ان کو نہیں آتے اہل جنت کو یا باقی سے تذکرہ نہیں ہوتا یہ مقصد نہیں بلکہ یہ خصوصی طور پر اہل جنت اس نام سے اہل جنت عبدالکریم کہ اہل جنت کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عبدالکریم ہے وَإِن دَ اَهْل نَار عبدالجبار اور اہل نار کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عبدالجبار ہے وَإِن دَ اَهْل الْعَرْش عبد المجید اور اہلِ عرش کے ہاں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی عبد المجید ہے وَإِن دَ سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ عَبْدُ الْحَمِيدِ اور سارے فرشتوں کے ہاں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی نام جو ان کے لحاظ سے مختص کیا گیا ہے وہ عبد الحمید ہے وَإِن دَ الْأَنبِيَاءِ عَبْدُ الْوَحَابِ اور انبیاءِ کرام علیہ السلام کے نزدیک رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی نام عبد الوحاب ہے وَإِن دَ الشَّيَاتِينَ عَبْدُ الْقَهَارِ اور شیعتین کے ہاں خصوصی نام عبد الْقَهَارِ ہے یعنی ذکر تو ہر کسی کو کرنا پڑے گا اور جہنمی کو بھی کہ کاش کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ لیتے یا شیعتین کہ کاش کہ میں پہلے دن نور کو مان جاتا تو اس طرح نہ دھدکارہ جاتا تو کس طرح وہ تذکرہ کریں گے وَإِن دَ الشَّيَاتِينَ عَبْدُ الْقَهَارِ وَإِن دَ الجِنْ عَبْدُ الْرَحِيمِ جنوں کے نزدیک خصوصی نام عبد الْرَحِيمِ ہے وَفِ الْجِبَالِ عَبْدُ الْخَالِقِ اب پہلے دیگر مخلوقات تھی اب پہاڑوں کے اندر پہاڑ جب محفلِ مِلَاد کرتے ہیں پہاڑوں میں جب تذکرہ ہوتا ہے وَفِ الْجِبَالِ عَبْدُ الْخَالِقِ پہاڑوں میں آپ کا تذکرہ عبد الْخَالِقِ سے ہوتا ہے وَفِ الْبَرَارِي عَبْدُ الْقَادِرِ اور یہ جو بر ہے خوشکی میدانی علاقے ان کے اندر عبد الْقَادِرِ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تذکرہ ہوتا ہے وَفِ الْبِحَارِ عَبْدُ الْمُحَامِن اور سمندروں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عبد الْمُحَامِن سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویسے محیمن آپ کے ناموں میں اسمائے گرامی میں بھی ہے اور محیمن نگہبان اللہ کا بھی نام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے اور بحار میں یہ خصوصی نام عبد الْمُحَامِن وَإِنْدَ الْحِيطَان مچھلیاں کیسے ذکر کرتی ہیں خصوصی طور پر وَإِنْدَ الْحِيطَانِ عَبْدُ الْقُدُّوس مچھلیوں کا خصوصی ورد عبد الْقُدُّوس سے ہے وَإِنْدَ الْحَوَام عبد الْغِيَاس حوامِ حَشْرَاتُ الْلَرْد یعنی جتنے بھی کیڑے مکوڑے جس طرح کی بھی ساری اس مخلوقات ہیں ان سب کے بھی ایک جلسہ ہے ان کا بھی وردہ ہے ان کے بھی پروگرام ہیں اور ان کا خصوصی طور پر حصہ ان کو بھی دیا گیا کہ وہ ذکر کرتے ہیں عبد الْغِيَاس کے ساتھ وَإِنْدَ الْوحُوش عبد الْبَاقِي اور جو واشی جانور ہیں وہ بھی عالمین کا حصہ ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی رحمت ہے تو وحوش جو ہیں ان کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے عبد الْبَاقِي وَإِنْدَ السِّبَا عبد السلام اور یہ جو چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں ان کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے عبد السلام وَإِنْدَ الْبَحَائِمْ عبد المومن اور جو بھائم ہیں یعنی مثلاً بھینسے ہیں گائے جانور اس طرح ان کے ہاں نام ہے عبد المومن وَإِنْدَ الطُّيُورِ عبد الغفار اور یہ جو پرندے ہیں جتنے ان کے ہاں نام ہے اسم گرامی عبد الغفار صلی اللہ علیہ وسلم وَفِ الْإِنجِيلِ طَابْ طَابْ وَفِ السُّحُفْ عَاقِبْ وَفِ الزَّبُورْ فَارُوْقْ کہ یہ توراہ زبور انجیل میں یہ نام ہے طَابْ طَابْ اور عَاقِبْ اور فَارُوْقْ وَإِنْدَ اللَّهِ طَاحَا وَيَاسِينَ اللہ کے ہاں طَاحَا وَيَاسِينَ وَإِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ یعنی انہوں نے تفصیل لکھی ہے حضرتِ قابِ احبار نے جو روایت کیا اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگا یہ تیری ہی داستان ہے یعنی کتنی جامیت ہے ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور کس قدر یعنی کائنات ہر ہر مخلوق اس کے لحاظ سے اور کون ہے مخلوق میں اس طرح کہ اتنے وصف اتنے عوضے اور اس لحاظ سے ان کی تعریف و توصیف کا سلسلہ اور اس قدر تذکرہ جو کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے یہ ایک دوام عطا کیا ہے اور انہوں نے جو بیان تھا کعبِ احبار کا اس کا آخری یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے کس لیے کہتے ہیں لِعَنَّهُ يَقْسِمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ آلِهَا اس واسطے کے جنتیوں میں آپ جنت تقسیم فرماتے ہیں اس واسطے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماع میں سے ایک اہم قسم جس کا خود آپ نے ذکر کیا وہ ہے نبی الطوبہ ایک حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ وانا نبی الطوبہ وانا المقفی وانا الحاشر وانا نبی الملاحم کہ میں جنگوں والا نبی ہوں میں سب سے آخری نبی ہوں میں نبی رحمت ہوں اور میں نبی توبہ ہوں نبی توبہ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی توبہ کیوں کہا جاتا ہے انہیں ویسے تو ہر اسم شریف کا جس طرح میں نے کہا کہ حق ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے اور چونکہ اسم بھی ہے وہ وصف بھی ہے کہ کسی ایک کردار نہیں کئی کرداروں کی بنیاد پر آپ کا وہ نام رکھا گیا کہ آپ میں چونکہ یہ شان بھی ہے یہ شان بھی ہے یہ شان بھی ہے لہذا آپ کو اس اسم وصف کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا تو نبی توبہ اس میں امام سلیمان نے اس کی پہلی وجہ لکھی نبی مخبر عن اللہ تعالی بے قبول توبہ بے شروط حل مقرر فی الاصول والفرو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے انسانیت کو وہ شرطیں بتائیں جن کے نتیجے میں اللہ بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے یعنی یہ بات بڑی اہم ہے کہ کوئی توبہ کرے تو قبول کیسے ہوگی اور جس نے قبول کرنی ہے اس سے ہر بندہ کی اس کی طرف سے پیغام سنے یہ سن رہی سکتا کہ وحی نبیوں پہ آتی ہے اور پھر سب سے جامع وحی رسول اکرم پہ آئی تو نبی توبہ آپ کے القاب اوصاف اور اسماء میں اس لیے ہے کہ اللہ کیسے توبہ قبول کرتا ہے اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ کس کس وقت توبہ قبول کرتا ہے کیا شرائط ہوں تو اللہ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے جس ہستی طریقے سے بیان کیا انسانوں کے لیے اس ہستی کو نبی توبہ کہا جاتا ہے کہ جن کی تعلیمات کے اندر توبہ کا سبجیکٹ جو ہے وہ اتنے جامع طریقے کے ساتھ بیان کیا گیا اور اس سلسلہ میں جو اصول تھے جو فروع ان سب کو آپ نے بیان کیا دوسرے نمبر پر اس بنیاد پہ آپ کو نبی توبہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو جس کسرت سے توبہ کرنے کا حکم دیا اپنے غلاموں کو گناہگاروں کو کہ توبہ کرو موت سے پہلے اور کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے اور بار بار توبہ کرو توبہ کی امپالٹینس اہمیت اور کسرت کا حکم دینے میں سب سے بڑھ کر جن کی شان ہے اس پیغمبر کو نبی توبہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے یعنی اتنے جامیت کے ساتھ توبہ کے فلسفے کو بیان کیا اور توبہ کا حکم کہ جس کی بنیاد پر تائبین کی کسرت ہو گئی کہ جنہوں نے توبہ کی برے کاموں سے گناہوں سے کفر و شرک سے اور قیامت تک اس توبہ کا یعنی عربوں کھربوں اس میں تائبین آنے والے ہیں تو یہ عمر دینے والی ذات جن کی عمر پر اتنی کسرت ہے تو اس بنیاد پر آپ کو نبی توبہ کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر نبی کسیر توبہ تی اللہ تعالی کسیر رجوع علیہ تیسری وجہ یہ خاص وجہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کسرت سے توبہ کرنے والے ہیں خود کسرت سے توبہ کرنے والے ہیں اور جس میں یہ بھی فرمایا کہ فی یوم سبی امر رہا امیہ مر رہا کہ میں دن میں ستر بار توبہ کرتا ہوں یا سو بار توبہ کرتا ہوں اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ توبہ کے لفظ کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کوئی گناہ ہو تو پھر توبہ ہو ہم جیسے جو گناہ گار ہیں ہمارے لحاظ سے توبہ کا لفظ جب برا جاتا ہے تو مطلب یہ گناہ سے توبہ غلطی سے توبہ کسی صغیرہ سے توبہ کبیرہ سے توبہ خلاف اولہ سے توبہ اور جب اللہ کے رسولوں کے لحاظ سے اور بالخصوص رسولوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں گناہ سے نہیں بلکہ ایک کمال سے اس سے بڑے کمال کی طرف جب سفر ہوتا ہے تو اس کو توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کے لئے سنت بنائی کہ لفظ وہی بولا اپنے اوپر لیکن مراد اس میں یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کے بغیر جس کا تقاضہ توبہ جن کے دامن پر کوئی میل نہیں جب وہ اتنی کسرت سے کر رہے ہیں توبہ تو پھر امت جو محتاج ہے کہ میل دور ہو جائے اور غلطیاں دور ہو جائیں اور معافی مل جائے انہیں تو بطری کے اولا کسرت سے اس کا اتمام کرنا چاہیے یہی وہ بات ہے جو سیدنا داتا گنج شجویری رحمت اللہ نے کشف المحجوب کے اندر اس کی وضاحت کی کہ عام لوگوں پر کچھ لفظ بولے جاتے ہیں اور وہی نبیوں پر بھی بولے جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبیوں پر ان لفظوں کی نفی کر دی جائے یا پھر جو عام لوگوں والا مطلب ہے وہی وہاں بھی لیا جائے فرما نہیں لفظ تو بولا جائے گا مگر مطلب وہ نہیں ہوگا جو عام لوگوں والا ہے اس سلسلہ میں آپ نے آیت کریمہ پیش کی کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذو جلال سے یہ کہا تھا اللہ اپنا دیدار کرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو رب ذو جلال نے فرما لن ترانی آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن انظر للجبل فان استقر مکان فسوف ترانی لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں اگر وہ جلوے کے بعد برقرار رہا تو آپ مجھے دیکھ لیں گے جب اللہ نے جلوہ گرایا تو حضرت موسیٰ جلووں میں گم ہو گئے یعنی جو لغوی معنی بہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اس کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو ساری بات قرآن میں لکھی ہے ہوش آیا تو کیا بولے تب تو رب میں نے توبہ کی تب تو میں نے توبہ کی یعنی جو توبہ کی کوئی گناہ نہیں تھا توب تو ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ توب تو فرما رہے ہیں کہ میں نے توبہ کی تو کوئی معاذ اللہ نہ حرام تھا نہ کبیرہ تھا نہ صغیرہ تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن توب تو کہا کہ میں نے توبہ کی تو فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ رب تیری محبت اور تیرے شوق میں تجھ سے دیدار مانگا آئندہ یہ بھی پوچھ کہ ہی مانگوں گا تو یہ ہے مقام اللہ کے خواس کا اور بالخصوص انبیاء کا اور بالخصوص نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اب نبی توبہ کا ایک مطلب یہ بیان تو کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود توبہ فرمانے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں لیکن ایک ہے امت کا یا ہم جیسوں کا توبہ کرنا ہمارا توبہ کرنا ہے کسی غلطی سے کسی کبیرہ سے کسی صغیرہ سے لیکن وہاں لفظ توبہ تو ہے مگر اس سے پہلے کوئی میل نہیں کوئی داغ نہیں بلکہ ایک کمال سے اگلے کمال کی طرف جب پرواز کی جا رہی ہے تو اسے توبہ کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے اور امت کے لئے سنت بنایا جا رہا ہے کہ امت جو ہے وہ کسرت سے توبہ کرے اگرچہ امت کا توبہ کرنا اور وجہ سے ہے اور وہاں لفظ توبہ اور وجہ سے ہے تو نبی توبہ کی تیسری وجہ یہ بیان کی امام سلیمان نے چوتھی وجہ اور لکونہ اس بنیاد پر لکونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی توبہ کا قبول ہونا یہ پہلی امتوں کے مقابلے میں بلکل آسانی کی وجہ سے ہے اس لیے پھر آپ کی ذات کو نبی توبہ کہا جاتا ہے یعنی پہلے توبہ قبول ہونے کے لیے بہت مشکل مراحل تھے پھر جا کے توبہ قبول ہوتی تھی اس کے لیے پہلے توبہ تب قبول ہوگی کہ مثال کے طور پر کسی نے قربانی کی ہے تو آگ جلائے گی گوشت کو تو اب اس کے گناہ معاف ہوں گے اب خود ہی کھا جائے گا گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس طرح کی بہت سی مثال ہیں کہ صرف زبان سے استغفار کر دیں سچے دل سے معافی مانگ لیں تو اتنا ہے کہ جس نے توبہ کہ لیے اس نے تو گویا گناہ تو جن کے صدق امت کو یہ درجہ ملا ہے کہ ان کی توبہ آسانی سے قبول ہو جاتی ہے تو اس ہستی کو پھر نبی توبہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذات جن کی وجہ سے انسان کی بڑی مشکل آسان ہو گئی اور خالق کائنات جلال نے انسان کے بوج اتار دیئے اور اس انداز میں یعنی رحمت برسی کہ رب ذل جلال نے جتنے گناہ تھے کسی جب اس نے صدق دل سے توبہ کی وہ گناہ معاف بھی کی اور اتنی کسرت سے اس کو نیکیاں بھی عطا فرما دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما کا تذکرہ مختلف کتب میں جو کیا گیا اس کے اندر وہ اسما بھی ہیں جن اعتقادی طور پر آج جگڑا کیا جاتا ہے مثلا نواز نا دینا جولی بھرنا دستگیری کرنا مدد کرنا مشکل ٹالنا یہ سارے معنی ان ناموں میں آتے ہیں وہ مثال کے طور ایک لفظ اجود جو جود سے بنا ہے اجود اجود ایک ہی حدیث میں اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہے اسی میں اس کا اطلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور اجود کا لفظ لفظ داتا سے کہیں بڑا لفظ ہے لفظ داتا تو ایک عجمی لفظ ہے اور پھر اس کے معنی میں ہے کہ کسی سے لے کے دے یا خود دے اور کئی تفصیلات ہیں لفظ اجود اس سے کئی گنا جامع لفظ ہے اور بخاری شریف میں ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اجود جود اللہ اجود جود اب لفظ اجود کے بارے میں کلیر ہو گیا کہ ہم اللہ کو اجود کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے طرف سے تو نام نہیں رکھ سکتے لیکن جو رسول پاک صلی اللہ بتایا وہ ہمارے لئے قانون بن گیا اب لفظ داتا کے جود سب سے بڑھ کے جود رب ذل جلال کا ہے جتنا وہ نوازتا ہے جتنا وہ دیتا ہے جس قدر دیتا ہے جتنی اقسام ہے اس کے بندہ پروری کی جتنی جہتے ہیں اس کی طرف سے جھولیاں بھرنے کی جتنے مواقع ہیں اس کی طرف سے نوازنے کے اللہ اجود جود سب سے بڑھ کے جود رب ذل جلال کا ہے اور ساتھ ہی ہماری آقا صلی اللہ اللہ سلام فرماتے سم آنا اجود بنی آدم سم پھر آنا میں اجود میں بھی اجود ہوں سم آنا اجود اللہ اجود جود سم آنا اجود اللہ سب سے بڑھ کے جود والا ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑھ کے جود والا میں ہوں یہ صحیح بخاری ہے کتاب اللہ کے بعد سہی ترین کتاب اس کے اندر اللہ اجود جود سب سے بڑھ کے جود اللہ کا ہے سم آنا اجود بنی آدم اور پھر اللہ کے بعد میں صرف اپنی اپنی ظاہری حیات کے لوگوں میں سے یا اس وقت جو روح زمین پر ہیں ان میں سے یا ایک صدی بعد میں سے یا ایک صدی پہلے میں سے نہیں فرما آنا اجود بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت ہے میں سب سے بڑھ کے نوازنے والا ہوں آنا اجود بنی آدم اب اتنی جامیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں یعنی اگر فرماتے ہیں آنا اجود الرسول تو کوئی کہتا رسولوں میں تو سب سے بڑھ کر شاید ان کے لنگر خانے اور خزانے پھر سرکار سے بڑھ کی ہوں ان کا تو ذکر نہیں آیا اور اگر صرف جو اجود الملوک فرماتے تو پھر رسولوں کا رہ جاتا آپ پھر فرما آنا اجود بنی آدم کہ جو بادشاہ ہے یا نبی ہیں یا رسول ہیں یا غوث ہیں یا کتب ہیں آخر بنی آدم میں تو ہیں آنا اجوا دو بنی آدم بنی آدم میں میں سب سے زیادہ جود والا ہوں سب سے زیادہ نوازنے والا ہوں سب سے زیادہ جھولیاں برنے والا ہوں سب سے زیادہ دستگیری کرنے والا ہوں سب سے زیادہ بنی آدم میں لوگوں کی کشتیاں کنارے لگانے والا ہوں آنا اج وادو بنی آدم تو اس بنیاد پر یعنی اسماع میں سے آپ کے اسماع میں لفظ نور ہے آپ کے اسماع میں لفظ حامی ہے حمایت کرنے والے مدد کرنے والے تو یعنی اسماع کے اندر ہی بہت سے مسائل کا حل موجود ہے برکات ہیں روشنی ہے یہ ایک جلک تھی اس موضوع کی میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہوں ہم سب کو اسماع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جنت اتا فرمائے ان مقدس ناموں کی برکت سے سب کی مشکلیں آسان فرمائے سب کی بیماریاں دور فرمائے ان اسماع گرامی کی برکت سے رب زلجلال سب کے گھروں کے اندر رحمت کی چاندنی اتا فرمائے اللہ تعالی سب کو زندگی کے جو عالی مقاصد ہیں ان تک پہنچنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس سلسلہ میں ہمیں مزید ریسرچ اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین